بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم انڈونیشیا سے آگ کے لیے ایک بہترین ویڈیو لے کر آئے ہیں انڈونیشیا کے مسلمان دنیا کے بہترین مسلمانوں میں شامل ہیں یہ حضرت امام شافی رحمہ اللہ کے مقلد ہیں ان کی مبارک فقہ کو ہی انڈونیشیا میں مانا جاتا ہے یہ لوگ انتہائی سادگی سے نکاح کو ترجی دیتے ہیں ان کے ہاں آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ رائز ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس روپے پیسے نہیں وہ کوئی حق مہر نہیں دے سکتا یا عورت جہیز نہیں لا سکتی تو وہ ایک دوسرے کو تلاوت ایک الام مجید سنا کر یا تلاوت ایک الام مجید سکھا کر یا کسی صورت کو زبانی یاد کر کے سنا کر اسی کو حق مہر مقرر کر دیتے ہیں یعنی کوئی لڑکا اگر کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے تو عورت یہ مطالبہ رکھ دیتی ہے کہ جس روز یہ سورہ ایاسین یاد کر کے آ جائے گا اسی روز میں اس سے شادی کر لوں گی یوں نوجوان چند دنوں میں ہی سورہ ایاسین مکمل یاد کر کے اس عورت کو سنا دیتا ہے اور اسی کو حق مہر سمجھ کے ان کا نکاح کر لیا جاتا ہے زیر نظر ویڈیو میں آپ ایک انڈونیشن نوجوان کو نکاح کے بعد اپنی بیوی سے پہلی بار ملتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ پہلا مسافہ تھا جو اس مرد نے کسی عورت سے کیا اور اس عورت نے کسی مرد کو پہلی بار چھوا ہے مسافہ کرتے ہوئے عورت بے اختیار رونا شروع ہو گئی انڈونیشیا اور دیگر کئی ممالک میں اس وقت بھی بیشمار ایسی خوبصورت سنتیں زندہ ہیں جنہوں نے ان کی زندگیوں کو آسان کر کے رکھ دیا ہے ان ممالک میں نکاح بہت آسان ہے لہٰذا زنا بہت کم ہوتا ہے اس کے مقابلے میں پاکستان اور ہندوستان میں عجیب و قریب روایات اور رسومات کی وجہ سے نکاح اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ زنا کسرت سے ہوتا ہے اور نکاح کے لیے نوجوان ترستے ہی رہ جاتے ہیں اگر ان خوبصورت روایات کو ہمارے ملکوں میں بھی اپنایا جائے تو بیشمار لوگوں کو زنا سے بچایا جا سکتا ہے آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا